موسیقی دیکھو اتنا سا کام کرتا ہوں میں محبت کو عام کرتا ہوں جو بھی کرتا ہے بات انٹوں میں اس کو بڑھ کر سلام کرتا ہوں ہکوالے گروپ کے نوجوانوں کی جانب سے مہران آرٹس کانسل ہیدراباد میں بزم شورا کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کے نام اور شورا شریک ہوئے جن کی آنکھیں پیاری باتیں جھوٹی ہوں ان پر اپنے سپنے ضائع مت کرنا جن لوگوں کو خاموشی کی قدر نہ ہو ان کی خاطر لہجے ضائع مت کرنا ایک ملاقات کی یاد آئی ملایا جو میں نے کسی سے کسی کو ستاروں سے دھمکی جو آنے لگی ہے ستاروں سے دھمکی جو آنے لگی ہے کہاں لے گئے تھے میری وشنی کو پروں کو تولتے مارا گیا ہوں زبا کو کھولتے مارا گیا ہوں شہیدوں میں دکھو تم نام میرا میں اردو بولتے مارا گیا ہوں یادے ہیں اور خون میں دھوبی یادے ہیں گونگوں کے ہوتوں پر بھی سر یادے ہیں یادے ہیں اور خون میں دھوبی یادے ہیں گونگوں کے ہوتوں پر بھی سر یادے ہیں ملک میں جن کا رہنا مشکل پھیرا ہے ملک میں جن کا رہنا مشکل پھیرا ہے ملک بنانے والوں کی اولادیں حج کر کے جا بتائیں سب کچھ بدل گیا ہے جو بازی کہہ رہے تھے وہ حاجی کہہ رہے ہیں اب عشق زشق کیسا اب کیسی تارہ توڑی محبوبہ کو بھی اب تو ہم بازی کہہ رہے ہیں بزم شہرہ کی صدارت کراچی کے مشہور شاعر علی زریون نے کی تمام شہرہ نے یکے بعد دیگر اپنی شاعری کے رنگ بکھیرے اور شرکہ کی داد اصول کی آج کی اس تقریب کو دیکھ کر مشاعرے کو دیکھ کر دل خوش ہوا اور امید ہوئی ہے کہ اب حیدر آباد پرہنی جو اپنی تاریخ ہے اس کو دورائے گا اور اب ہزاروں کا پنڈال سجے گا انشاءاللہ آج کی جو نئی نسل ہے جو مشاعرے سے دور ہو رہی ہے اور ان کے درمیان جب ہم آکے اپنا کلام پڑھتے ہیں اور آج جو خوبصورت سماتیں حقوالوں نے یہاں پر جمع کی تھی ان کے ساتھ مجھے مشاعرہ پڑھ کر بہت مزہ آیا اور بہت اچھا لگا اور اس طرح کی مشاعرے منعقد ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ اس سے جو ہماری نوجوان نسل مشاعروں سے دور ہو رہی ہے وہ جب اب نئی نسل کو سن رہی ہے تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب شاعری جو ہے تھوڑا سا مختلف ذاویوں سے ہو کے اور اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں تو کراچی کے بعد اہدراباد وہ واحد شہر ہے جس کے اندر عدبی ثقافتیں ہوتی رہی ہیں اور مہران آرٹس کانسل جو ہے وہ اس کا گھڑ رہا ہے اور آج بھی اسی طرح عدبی ایک ثقافت کا نوجوانوں نے جو ہے وہ اس کے بیڑھا اٹھایا تھا اور الحمدللہ حق والوں کی جانب سے جو ہے یہ مشاعرہ کروایا گیا تھا نوجوانوں نے جو ہے وہ خود ساری چیزیں اورگنائز کر کر جو ہے وہ اس طرح مشاعرہ کروایا تھا جو ہمارے پاکستان کے لیے قومی زبان کے لیے ایک بہترین علامت ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی قومی زبان کی طرح راغب ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اردو زبان سے دوری کو ختم کرنے اور اپنی قومی زبان کو سمجھنے پہچاننے اور اپنانے کا بہترین ذریعہ مشاعرہ ہے شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی معافل بارہا منقض ہونی چاہیے کیمرمن فہیم خان کے ساتھ شازیب شیخ ایدربارٹ ٹائمز